ہر دور کے اندر جب جب اسلامی تحریکیں اٹھیں گی اس لیے کہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے ختمی مرتبت ہے انبیاء کا سلسلہ آپ پر تمام ہوا کمال درجے کو پہنچا اس کے بعد تو پھر جب بھی اسلام کے غلبے کی بات ہوگی اور جب جب دین کو نظام حیات بنانے کی بات ہوگی تب تب ناغذیر ہوگا کہ ان تمام حوالوں سے معاشرے کو لے کر چلیں دائرے کے اس کے لیے یکرنگی سبغت اللہ جیسے کہیں اس یکرنگی کو اپنانے کی ضرورت ہوگی اور یہ یکرنگی زندگی کے تمام دائروں میں مطلوب ہمارے آج کے بین الاقوامی معاشرے کا جو سیکولرزم ہے بیسے تو اس کی بہت سے جہتے ہیں اس کے تدادات انگنت اس کے انوانات ہیں میں اگر صرف ایک کی طرح اشارہ کروں اور اس حوالے سے کہ اسلام کس طرح اس کی نفی کرتا آج کا جو سیکولرزم ہے اور مغربی اقوام نے مغربی ممالک نے اس کا اپنے معاشروں کے اندر اپنی ثوابتیت پر اس کو نافذ کیا واہ ہے رائچ کیا واہ ہے اس کی وہ بالا جبتے ہیں اس کے فلسفے بیان کرتے ہیں اس نظریے کو آن بان شان سے پیش کرتے ہیں اس کی بہت سے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی انکیاں موجود ہیں کہ مقامی سطح پر اپنے معاشرے کے اندر ایک چیز کو رواہ رکھا جائے جبکہ اسی چیز کو اگر باہر وہ جائیں بہن اقوامی تعلقات پر اس کی نفی کی جائے آپ دیکھئے کہ برطانیہ نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا استعمار نے جس جمہوریت کی بات وہ اپنے ملک میں کرتے تھے جس انسانی حقوق کی بات وہ اپنے ملک میں کرتے تھے جس انصاف اور عدل کے لیے وہ عدالت قائم کرتے تھے اس عدل اور انصاف کی باہر جہاں انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے برنے صغیر بھی اس میں ایک حصہ اس کی نفی کرتے تھے ان ساری اقدار کی نفی کرتے تھے جن اقدار کو اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے لیے وہ صحیح جانتے تھے جس دستور آئین و قانون کے حوالے سے وہ اپنے معاشرے کو لے کر چلتے تھے جن ملکوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس سے ان کو محروم رکھتے تھے اور اس کے لیے کوشش کی انہوں نے کہ پہلے ایک ایسے نظام تعلیم کو رائچ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں کالوں کو گورا بنا دیا جائے یعنی جل تو ان کی کالی ہی رہے گی لیکن ان کی سوچ گوروں جیسی ہو جائے ان کا نکتہ نظر ان کا ذاویہ نگاہ ان کی زندگی کی ترجیحات بدل جائے جب وہ ہو جائے گا تو کچھ تھوڑے بہت حقوق بھی ان کو دے دیں گے انہیں حقوق کے ملنے سے پھر جدوجہد ان کے خلاف بھی ہوئی ہے لیکن میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیکولرزم کا صرف ایک عنوان میں نے چھیڑا کہ قومی سطح پر ایک پالیسی اور بین الاقوامی سطح پر اس سے متضاد دوسری پالیسی یعنی دورے میارات جس کو آج کل ہم کہتے ہیں وقت نے اور حالات نے ان کے دانشوروں کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا ان کے تینک ٹینکس کو بھی اس نتیجے تک پہنچایا کہ ایک انسان اور یہ قوم دورے میارات رکھ کر ممکن نہیں ہے کہ دونوں کو برد سکھ جب وہ باہر کی اقوام پر ظلم کریں گے جمہوریت سے محروم کریں گے حقوق ان کے چھینیں گے اپنے ملکوں کے اندر اس طرح کا عدل نہیں قائم کر سکیں گے پھر یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی آداد جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلیں گی ان کھیلیں گی اور ان آداد کے نتیجے میں اپنے معاشروں کے اندر بھی پاٹر گیٹ سکینڈل جیسی چیزیں جو سامنے آئیں ان کے دانشور اس بات کو پہنک قرآن و سنت کی تعلیمات میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں اور آپ کا جو طریقہ تسکیہ ہے آپ کا جو طریقہ تربیت ہے آپ نے انسانوں کی جو اٹھان کیے اس میں سموچہ مکمل پورے کے پورے انسان کو مخاطب کیا اور یہ کہنے کی بتانے کی اور برتنے کی کوشش کی ہے کہ پورے انسان کی تربیت مقصود ہے اگر وہ سج بولے تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے دائرے کے اندر سے وہ سج بولے بین اور قوامی دائرے میں جھوٹ بولنا اس کے لئے ربا اگر وہ انفرادی دائرے میں بڑا متقی اور پریزگار ہیں تو اجتماعی دائرے کے اندر بھی اس کا تقویہ امانت اور دیانت کی شکل میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی شکل میں لوگوں کے معاملات کے اندر دلچسپی لے کر عدل قائم کرنے کے انترین میں ظاہر ہونا چاہیے ورنہ جو انسان انفرادی دائرے کے اندر بڑا نمازی اور بڑا حاجی اور بڑا روزے دار اور بڑا پاکباز ہو لیکن اجتماعی دائرے کے اندر رشوت بھی لیتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو اور سوت سے بھی کوئی غزے بسر نہ کرتا ہو اور لوگوں کا مال بھی کھا جاتا ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے یہ صفحات پھر اس کے انفرادی دائرے کے اندر داخل نہ ہو پھر اس کے نماز بے معنی ہو جائے گی پھر اس کا روزہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گا پھر اس کے دیگر عبادات جو انفرادی دائرے میں وہ کھوکلی ہو کر رہ جائیں گی اس لیے انفرادی دائرے میں بھی اجتماعی دائرے میں بھی ظاہر کے دنیا میں بھی باطن کے دنیا میں بھی تسکیہ تعمیر سیرت اللہ سے لو لگانا زندگی کے تمام دائروں کے اندر لوگ اگر دکھی ہیں لوگ اگر محروم ہیں ان کی محرومی سے فائدہ اٹھانا چینی کے دام بڑھا دینا ان کی محرومی سے فائدہ اٹھانا آٹے کے قلت کو اور بڑھانا یہ جو مظالم ہیں ان مظالم کے نتیجے میں وہ جو انفرادی تقوی ہے اور نماز اور عبادات ہے وہ بھی ٹھٹر کر رہ جاتی ہیں بے مانی ہو جاتی ہیں بے مقصد قرار پاتی ہیں اور ان تمام نتائج سے اور سمرات سے بہرور نہیں ہو پاتی ہے کہ جو مطلوب اس لیے اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے انسان کو مخاطب کر کے اس کے تمام روئیوں اور اس کے تمام طور طریقوں کو ان کی تعمیر کرنے کے لیے بہتری ان میں لانے کے لیے تسکیہ کرنے کے لیے جو طریقے تجویز کیے اس کے نتیجے میں پورا کا پورا انسان جو ہے پھر اسی لیے وہ اجتماعیت وجود میں آئی یہ جو ہم واقعات پڑھتے اور سناتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسے واقعات ہیں جو ایک ہی دفعہ پیش آنے تھے پیش آ چکے ایک دفعہ نہیں جب جب قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی معاشرے قائم ہوں جب جب قرآن و سنت پر مبنی انقلابات معاشرے کے اندر برپا ہوں جب جب معاشرے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انسان اور انسانوں کی اجتماعیت بلوکار آئے گی تب تب یہ واقعات ضرور اپنے آپ کو دورائیں گے تاریخ اسر نو اپنے آپ کو دورائیں گی وہ جو واقعہ آتا ہے آپ نے بارہ پڑھا سنا بیان کیا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب زخمی چاروں طرف پڑے ہوئے تھے اور ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر ان میں سے کئی پانی پانی کے لیے پکار رہے تھے پانی کا مشکیزہ لے کر ان کو پلانے کے لیے آگے بڑھے جس زخمی کے پاس پہنچے ابھی اسے پانی دے ہی رہے تھے کہ ایک دوسری طرف سے آواز آئی پانی اس زخمی نے کہ جو بالکل جہاں بلب تھا جو پیاس کیا تھا گہرائیوں میں گم ہو چکا تھا اس کے باوجود اتنا موجود تھا اور برسرہ آپ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلاو جس کی طرف سے یہ آواز آئی جب تک یہ مشکیزہ لیے ہوئے اس دوسرے تک پہنچے اور قبل اس کے کہ اس کو پانی پیش کریں کہ ایک تیسرے کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلاو یہ جو عیسار ہے یہ جو قربانی ہے یہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے تعمیر سیرت کا نتیجہ ہے یہ اس تسکیہ کا نتیجہ ہے اندر کے انسان کو باہر کے انسان کو اجتبائیت کے اندر بسنے والے لوگوں کو سب کی خیرخواہی یہ سکھاتا ہے سب کے لیے بھلا بن کر مجسم بھلائی کا پہ کر یہ بناتا ہے یہ جو آج کا سیکولرزم ہے اسی لیے میں نے ایک دائرے کے اندر اس کی بات ارس کی کہ ان کی بین ورقوامی روئیہ اگر دوسرے ہیں قومی سطح پر روئیہ دوسرے ہیں متضاد ہیں دور میارات ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دور میارات کا کچھ ہم یادہ ان کی اپنی قوم بھی بھکتے اور ان کے اپنے ہاں بھی وارٹر ریٹ سکینڈل اور دھوکے کے انگنت انوانات سجائے جائیں اگر وہ یہ جھوٹ بول کر کہ عراق کے پاس ویپنز او پاس دسٹرکشن ہے تباہی پھیلانے والے ہتیاریں جھوٹ بول کر اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو گھر سے بے گھر دربدر کرتے ہیں آگ اور خون کے دریہ سے گزارتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کے اندر محسج بول کر سرخرو نہیں ہو سکتے اس جھوٹ کے اثرات ان کی شخصیت پر ان کے معاشرے پر بھی لاد مند پڑھنے ہیں اور اس کے رد عمل سے اور اخلاقی دائرے کے اندر اس کے اثرات سے مادی دائرے کے اندر بھی اس کے اثرات سے وہ محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں اس لئے آج کے سیکلرزم کے حوالے سے ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں کل کی بات کرتے ہیں مجسم انسان کی بات کرتے ہیں سراپا انسان اس کی آنکھیں بھی غلط چیز نہ دیکھیں اس کے کان بھی غلط بات نہ سنیں اس کے ہاتھ پیر بھی غلط سندھ کے لئے نہ اٹھیں اس کی دل و دماغ کے دنیا میں وہ توفان وہ خیالات جگہ نہ پاسکیں گے جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے لوگوں کو قلت سے ہمکنار کرنے والے ہیں اور ان کی ضروریات سے پہلو تہی کرنے والے ہیں جب تک انسانوں کے غم میں انسان نہ گھلے جب تک انسانوں کے زخموں پر پھائے رکھنے والا نہ بنے جب تک انسانوں کے دکھ کو مٹانے والا اور اپنا دکھ سمجھنے والا نہ بنے اس کی انفرادی عبادات کے اندر بھی تاثیر نہیں پیدا ہوتی